موسم بدل رہا ہے ایر یہ گریشن ریتو سے شرد ریتو میں پرویش کر رہا ہے ایسے میں سرسوں کی بوائی کا اچھت سمیں آ گیا ہے یہ بوائی دس اکٹوبر سے تیس اکٹوبر کے بیچ میں کی جا سکتی ہے تیل میں وسا عملوں کا انپات ایوہم کھلی میں گلوکوسینلیٹ کی ماترہ سرسوں کی گنوکتہ کو ندھارت کرتے ہیں سرسوں کے تیل میں ادھک ایروسک ایسیڈ ہونے کی وجہ سے یہ ہر دیر روگوں کی سمباؤنا کو بڑھا دیتا ہے بھارتی اکریشی انونسندان سنسطان نے اسی وجہ سے ایسی نو پرجاتیوں کا وکاس کیا ہے جن میں ایروسک عمل کی ماترہ کم ہوتی ہے اور یہ کھانے کے لیے بہترین تیل بن جاتا ہے پوسا کرشما بھارت کی ایسی پہلی پرجاتی ہے جس میں ایروسک عمل کی ماترہ دو پرتیشت سے کم ہے اس کے بعد کچھ اور پرجاتیاں جیسے کہ پوسا سرسوں اکیس پوسا سرسوں بائیس پوسا سرسوں چوبیس اور پوسا سرسوں انچیس کانمودن بھی کیا گیا یہ سبھی پرجاتیاں پکنے میں لمبا سمیں لیتی ہیں اور ان پرجاتیوں کا قدر کافی لمبا ہوتا ہے پوسا سرسوں تیس ایک پہلی ایسی پرجاتی ہے جس کا دانہ بہت ہی موٹا ہے اور یہ سمیں سے پک جاتی ہے اس پرجاتی میں کم ایروسک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی پیداوار قریب قریب تیس سے پینتیس کوئنٹل پرتی ایک ٹیئر لی جا سکتی ہے پچھلے سال ایک نئی پرجاتی کانمودن کیا گیا اس پرجاتی کو پوسا سرسوں بتیس نام دیا گیا ہے یہ پرجاتی قریب ایک سو چالیس سے پنتالیس دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے اور اس کی پیداوار قریب قریب 32 سے پنتیس کوئنٹل پرتی ایک ٹیئر لی جا سکتی ہے کھلے میں گلوکو سینولیٹس کی ماترہ عادق ہونے کی وجہ سے پولٹری پرکسیوں میں گھنگا روگ ہونے کے سنبھاونائیں رہتی ہیں ایسی کو دیکھتے ہوئے بھارتی کریسی انترندان سنستان نئی دلی دوارہ دو ایسی پرجاتیوں کا بکاس کیا گیا جن میں گلوکو سینولیٹ کی ماترہ 30 پی پی ایم سے کم اور ایروسک ایسیڈ دو پرتیشت سے کم کیا گیا ایسی پرجاتیوں کو ڈبل جیرو پرجاتیاں کے نام سے جانا جاتا ہے دیش کی پہلی ڈبل جیرو پرجاتی کا نام ہے پوسا ڈبل جیرو سرسوں اکتیس یہ پرجاتی قریب قریب ایک سو چالیس سے ایک سو پینتالیس دن میں پک کرتیار ہو جاتی ہے اور اس کی پیداوار قریب قریب اٹھائیس سے 32 کوئنٹل پرتی ہیکٹر لی جا سکتی ہے اسی وقت سے ایک نئی پرجاتی جسے پوسا ڈبل جیرو دیا گیا ہے اس کی پہچان کی گئی ہے اور یہ پرجاتی قریب قریب ایک سو چالیس دن میں پک کرتیار ہو جاتی ہے اور اس کی اتفاد اکتہ 32 سے 34 کوئنٹل پرتی ایکٹر لی جا سکتی ہے اس کے علاوہ بھارتی کریشی انوسمدان سنسطان نئی دلی دوارہ انیکوں سامانے گنو اکتہ والی پرجاتیوں کا وکاس کیا گیا ہے ان میں پرمک پرجاتیاں ہیں پوسا بولڈ پوسا جگنات پوسا جائے کسان اور پوسا ویجے پوسا ویجے ان سبی پرجاتیوں میں نوینتم پرجاتی ہے یہ پرجاتی ایک سو پینتالیس دن میں پک کرتیار ہو جاتی ہے اس پرجاتی کے دانے بہت ہی موٹے ہیں اور اس سے کسان بھائی 32 سے 36 کوئنٹل پرتی ایکٹیر پیداوار لے سکتے ہیں کسان بھائی دھیان دیں کہ ان سبی پرجاتیوں کا بیج بھروس ایوان سروت سے لیں ایوان اس کی بوائی دس سے تیس اکٹو بھر کے بیچ میں کریں دس سے تیس اکٹو بھر کے بیچ میں کریں دس سے تیس اکٹو بھر کے بیچ میں کریں